موسیقی اور یہ عید کے بعد کے حالات ہیں اتنی زیادہ رش نہیں تھی مال میں لیکن آپ کو پتے کہ یہ سٹورز وغیرہ میں تو رش ہوتی ہے اچھا ہم الفتح جائی رہے تھے تو ہماری نظر پڑ گئی کہ یہاں پہ ایک اور منیسو سٹور کھل ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کب کھل ہے لیکن کیا کیا نئی چیزیں آئی ہیں میں لازمی منیسو پر دیکھتی ہوں جا کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کیوٹ کیوٹ یہ چیزیں کچھ آئی نہیں تھی یہ نیلز کے لیے نیل سیٹنگ کے لیے یہ ساری چیزیں اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے الفتح پہ اور ویسے تو سسٹر نے یہاں سے سٹیٹنر بائی کرنا تھا لیکن میں سوچا کہ میں تو رس آپ کو الفتح کبھی ٹور دے دوں اگر تو آپ الفتح آئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ بہت خوبصورت کروکری ہوتی ہے اور بہت خوبصورت دیکوریشن پیسز بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے لیے بہت اچھی چیزیں یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پہ ہم سٹیٹنر دیکھ رہے تھے اس کے آس پاس بہت زیادہ وارٹر پورٹلز کی ورائیٹی اور فلاس کی ورائیٹیز تھی اور یہ دینر سچ بھی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تائلینڈ کی تھے اور ویسے تو میں آپ کو الفتح کا پورا ٹور نہیں دے سکتی کیونکہ میں اپنی سسٹر کو تھوڑا سٹیٹنر کے لیے بھی گائیٹ کر رہی تھی اس لیے جو بھی آس پاس چیزیں تھیں میں نے سوچا کہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں تو جی سٹیٹنر کے بارے میں اگر آپ فل ریویو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری سسٹر نے کون سا سٹیٹنر خریدا کون سا آج کل نیا آیا ہے کون سا اچھا ہے اس سب کے لئے میں کلیدہ سے ویڈیو بنا دوں گی اور بس میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس نے کافی سرچز کی تھی آن لائن بھی اور شاہین پر ڈی وارٹسن ہر جگہ اور فائنلی پھر اس نے یہاں سے آکے سٹیٹنر لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں یہاں پر پڑی نہیں ہیں میں تو اگر یہ لے جا سکوں تو یہ سب ہی اپنے ساتھ ریاض لے جاؤں لیکن بس ابھی فرحال ان سب کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں اگر تو آپ میری طرح گروسٹری لیورز ہیں اور آپ کو ہر وقت دل کرتا ہے کہ آپ گروسٹری شاپنگ کرتے رہیں تو آپ جب بھی سٹور دیکھیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور بائے کر لیں گے تو بس اس کے بعد ہم گروسٹری کے لئے آگئے اور یہ دیکھیں جی ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے گروسٹری کی تھی اور ابھی دوبارہ سے اتنی چیزیں لینے پڑ گئی تو جی آپ کو پتا ہے کہ آج ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہماری عید کی دعوت ہے تو اس لئے ابھی ہم نے ادھر بھی جانا تھا تو اس لئے بس ہم گھر آ گئے منیسو سے مجھے بہت اچھی گلاسز مل گئی تھی اور سکس ہنڈرڈ کی اس کالٹی میں بہت اچھی گلاسز تھی ہیں ویسے تو منیسو پہ ففٹی پرسنٹ آف لگا ہوا تھا لیکن وہ کچھ سیلیکٹڈ آئیٹمز پہ تھا جو کہ میک اپ کی تھی اور وہ مجھے چاہیے نہیں تھی اور مجھے ایک اچھی گلاسز کی ضرورت تھی اس لئے میں نے یہ ولی بائے کر لی اور بلیف میں اس کی کالٹی بہت اچھی تھی اور بس پھر ہم گھر جا رہے تھے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کہیں بھی جاتے ہوئے آپ کو وہ حال ہو جاتا ہے کہ گھر آ کے آپ کہیں اور جانے کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں اور ماہی ساتھ بچے بھی تھے تو بس ہم نے سوچے کہ ٹائم لی گھر چلے جاتے ہیں تاکہ پہ آرام سے تیار ہو کے خالہ کی طرف چلے جائیں اور آج ہماری خالہ کی طرف ہم نے جانا تھا کیونکہ ایٹ میں ہم ان سے ملے نہیں تھے یہ دیکھیں جی یہ میرا ڈریس ہے جو میں پہن کی جاؤں گی اور یہ اس کے ساتھ کی ایسیسریز اور ہم لوگ آگے خالہ کی طرف اچھا خالہ نے بہت سمپل سے ڈنر بنایا ہوا تھا لیکن بہت بہت دلیشیس تھا میری دو خالہ ہیں اور ان دونوں کے ہاتھوں کا تیسٹ ہمیں بہت زیادہ پرسند ہے تو بس پھر ہم یہاں آئے اور ہم نے ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور بس ہم نے پھر یہ کھانا کھایا اور یہ انہوں نے اچھار گوش اور چکن اور یہ چاول آپ کو بتائے کہ عید کے بعد اس ساتھ کی دعوتیں ہوتی ہیں ہم لوگ تو ویسی مور ٹائم بات یہ قربانی کا گوش کھا رہتے تو ہم نے اس کو بہت زیادہ انجوئے کی اور بلیف میں بہت مزے کا کھانا تھا جو آپ کو دیکھنے سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا ہم نے ہی کھانا کھانے کے بعد سویڈش تو بنتی ہی ہے اور اتنی گرمی میں جب اتنی تھنڈی تھنڈی مینگو ڈیلائٹ ملے تو وہ کس کو اچھی نہیں لگے گی آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ عید پہ کیا سپیشل بناتے ہیں کس طریقے سے عید کی دعوتیں کرتے ہیں اور کتنا انجوئے کرتے ہیں میری بھی یہ دعوت آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اسی طریقے سے ہماری عیدیں سپیشل بن جاتی ہیں اپنوں کے ساتھ جو وہ اپنوں کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی